سورہ الباقرہ کی آیت نمبر سکشٹین سے لے کر آیت نمبر ٹونٹی تک جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں جو سابقہ آیات میں اللہ کریم نے منافقین کے حوالے سے اہل ایمان کو آگائی دی اور ان کی اس منافقت کی کیفیت کو بیان فرمایا اسی کا ذکر کی آیات میں بھی ہو رہا ہے اللہ کریم نے آیت نمبر سکشٹین میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے مگر یہ سودا ان کے لیے کسی صورت نفع بخش ثابت نہیں ہوگا اور ہرگز یہ صحیح رستے کی اوپر نہیں چل سکیں گے ہدایت نہیں پا سکیں گے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دو مثالیں اگلی آیات میں ارشاد فرمای گئی ہیں ایک مثال ان لوگوں کے بارے میں جو منافقت کی ایسی کیفیت میں ہے کہ مکمل طور پر دل سے تو اس کا انکار کرتے ہیں لیکن زبان سے کسی منفیت اور مسئلہات کی پیش نظر اس کا اقرار کرتے ہیں اور دوسری مثال ان منافقین کے لیے بیان کی گئی کہ جو تذبذب کا شکار ہیں لا الہاولائے ولا الہاولائے وہ مخمسے کا شکار ہے ارشاد فرمایا گیا کہ مثال ہوں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشب کی جب سارا محول اس آگ سے روشب کر دیا گیا تو اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو صلب کر دیا اندے ہو گئے اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آگا یعنی اس مثال کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کے ایک برگزیدہ بندے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہدایت کی روشنی کو پھیلایا حق اور باطل میں فرق واضح کر دیا اور صحیح اور غلط کی انسانوں کو پہچان عطا کر دی تو جو لوگ خوش قسمت تھے دیدائے بھی نہ رکھتے تھے یہ ساری عقیقتیں ان کے لیے کھل گئیں انہوں نے ہدایت کے رستے کو پا لیا لیکن یہ جو منافقین تھے یہ اپنی نفس پرستی کے اندر بہکے جا رہے تھے اور اندے ہو رہے تھے اس روشنی کے اندر بھی اپنی نفس پرستی تعصب اور کینہ و بغض کا جو ہندیرہ تھا اس ہندیرے میں یہ روشنی انہیں نظر نہیں آ رہی تھی گویا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کا یہ نورِ بصیرت چھین لیا لیا سلب کر لیا لیا اور یہاں پر یہ غلط فہمی نہیں ہونے چاہیے کہ شاید اللہ تعالی نہیں چاہتے کہ یہ حق کے رستے پر آئیں اللہ تعالی ہر انسان کو موقع بھی دیتے ہیں صلاحیتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور اس نے توفیق کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہوا ہے جب اللہ تعالی صحت مند اچھی سوچ والا دماغ دیں صحت عطا فرمائیں شہور عطا فرمائیں اب ایک بندہ اگر ان ساری نعمتوں کا اور صلاحیتوں کا از خود غلط استعمال کرتی بہک جائے اور روشنی کی بجائے اندھیرے کی طرف جائے کفر شرک اور گمرہی کی ظلمتوں کی طرف جائے تو اللہ تعالی کیونکہ اللہ کل نشای قدیر ہے تو وہ فرما رہا ہے کہ یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی جو باطنی آنکھ ہیں حقوں قبول کرنے والی گویا ان سے وہ توفیق سلب کرنی گئی ہے اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نور حق سے مو پھیر کر ظلمت کے اندر بھٹکنا چاہا تو اللہ تعالی نے انہیں چھوڑ دیا ان سے ادائق کی توفیق لے لی اور پھر وہ اسی طریقے سے بھٹکتے گئے تو اللہ تعالی نے یہ مثال ارشاد فرمائی کہ جیسے آنکھ جلائی گئی ہو روشنی ہو اندھیرے کے اندر اور ایک آدمی اس روشنی کو دیکھ رہا ہو اور پھر اس کی آنکھوں کی بینائی اچھک لی جائے ظاہر ہے کہ روشنی کے باوجود وہ ادھر ادھر کا وقتوں یا کھاتا پھرے گا تو اس مثال میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آقا انامدار مرشد قلب و نظر عدرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو چراب روشن کیا اللہ و تبارک و تعالی کی توفیق سے اس چراب کی روشنی کو یہ دیکھ نہیں سکتے اور اس سے یہ فیضیات نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ان کے اندر سے قبولیت حق کی توفیق صلب ہے اور وہ نور وہ روشنی جس کو وہ بصیرت اور بسارت دیکھ سکتی ہے اس سے یہ معروم کر دیے گئے ہیں پھر فرمایا یہ بیرے ہو گئے ہیں یہ اندے ہو گئے ہیں گنگے ہو گئے ہیں اور یہ اندے ہو گئے ہیں یہ اب واپس نہیں پڑھتے یعنی حق بات سننے کے لیے بیرے ہیں حق گوئی کے لیے گوگے ہیں اور حق کو دیکھنے کے لیے یہ اندے ہیں اس کے بعد اگلی آیت کریمہ آیت نمبر نائیٹین میں ایک اور مثال دی فرمایا فرمایا یعنی کی مثال ایسے ہے کہ آسمان سے زور کی بارش برس رہے گئے اس کے ساتھ اندھیری گھٹا ہو کڑک اور چمک بھی ہو اور بجلی کے کڑاکیں سن کے اپنی جانوں کے خوف سے یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیں اور فرمایا اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لی ہوئے یہ آیت نمبر قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر اٹھارہ اور انیس اشارت فرمایا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے یہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ آوازہ میں نہیں آ رہی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم علاقت سے بچ جائیں گے اپنی اس غلط فہمی میں شکار ہو کر مگر پھر واقعہ اس طرح وہ بچ نہیں سکتے کیونکہ اللہ و تبارک و تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ ساری طاقتوں کو محیط ہے اس طرح یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں اس میں اللہ کریم نے اہل حق کو یہ یہ مثالیں دے کے اشارت فرما دیا کہ منافقین اپنے ان کرکوتوں کی وجہ سے رائے ہدایت سے بٹکے ہوئے ہیں لہذا وہ رائے حق کی طرف اب آنا بھی چاہیں تو جب اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لے تو وہ آ نہیں سکتے اور نبی کریم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور پیغمبر ہیں انہوں نے کفر کی انتہائی تاریخی اس جزیرت العرب کی تھی جس میں اسلام کی شامہ جلائی اور جس وقت وہ پورا ماحول جہالت سے کفر سے شرک سے نکل کے ادائف کے نور سے جگمگانے لگا روزے روشن کی طرح حق واضح ہو گیا اور جن لوگوں کو اللہ پاٹ نے شعور سمجھ اقل خیرد عطا فرمائی وہ جوک در جوک اس ادائیت کو قبول کرنے کے لیے حضور علیہ السلام سے پیغمانے وفا باندھ رہے تھے تو فرمایا یہ اقل کے اندے منافقین اپنی آنکھوں پر تانسک کی پٹیاں باندھی انہوں نے اور اسلام کا نور دیکھنے کے باوجود یہ افر کے اندر سرگردہ رہے اور پھر اسی حالت کے اندر فرمایا ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ بظاہر ان کے کان موجود آنکھیں موجود زبان موجود لیکن یہی زبان گنگ ہے کہ حق بات ہے یہی کان دہرے ہیں کہ حق بات کو سنے اور یہی آنکھیں اندھی ہیں کہ حق بات کو دیکھ سکیں تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جس حقیقت کو بیان فرمایا ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے اپنے ایمان کو پرک سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین حق لے کر آئے جسے ماننے کی جاننے کی سمجھنے کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اب اس کے ساتھ مختلف لوگوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے ان میں سے شروع میں اللہ کریم نے اہل ایمان اور ان کے اوصاف کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالی کے بندے ہیں کہ جو بند دیکھے پختہ ایمان لانے والے نماز قائم کرنے والے اللہ جو انہیں نعمت عطا فرماتا ہے انہیں اللہ جللہ بجوہو کے رستے میں خرج کرنے والے آخرت پر یقین رکھنے والے وہ علل عظم ہستیاں ہیں اور جب انہوں نے اس انداز میں اپنے رویہ رکھے اور یہ اوصاف عبیدہ ان کے اندر اللہ کریم نے پیدا کر دیئے تو اللہ کریم نے ان لوگوں کے ایمان کو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کا میار بنا دیا قرآن پاک کی روزے وہ لوگ جن کی تدبیت حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھا کر خود فرمائی ان لوگوں کا جو ایمان ہے وہ میار ہے ایمان کا اور پھر دوسرے نمبر پر کفار کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہرن اور باطنن انکار کرنے والے ہیں ان حقائق کا اور فرمایا انہیں ڈر سناؤ یا انہیں ڈر نہ سناؤ فرق کوئی نہیں پڑے گا اس لیے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے اور ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِ وَعَلَا سَمِن اللہ نے ان کے جلوں پر کانوں پر مورے لگا دی ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے یہ حق کو قبول کرنے کی طرف نہیں آئیں اور پھر ان آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر منافقین کا ذکر فرمایا اور ان آیات کے اندر منافقین کی وہ تمام خسلتیں ان کی بد آدار اور جو کچھ وہ سوچتے بھی تھے اللہ کریم نے ان کے اندر کی ان باتوں کو بھی اہلِ ایمان کے لیے ظاہر کر دیا کہ کہیں یہ اپنے ان بد نظریات کی وجہ سے اور کینہ و بغض کی وجہ سے اہلِ ایمان کو نقصان نہ پہنچائیں اور اللہ کریم نے قرآن پاک کے اٹھائیس میں پارے میں ایک سورہ مبارکہ ناظر فرمایا ہے سورہِ المنافقوں کہ جس کے اندر منافقین کا تفصیلی ذکر فرمایا گیا ہے اور پھر سورہِ التوبہ دس میں پارے کی اللہ کریم نے اس کے اندر لی جہاں پر مسجدِ درار کا اور مسجدِ قبار کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پر ان کا خصوصی طور پر ذکر کر کے اہلِ ایمان کو اہلِ حق کو آگاہ کر دیا کہ یہ جو منافقت کرنے والے ہیں فرمایا یہ دینِ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجاہ آیا کہ مجھے بھی آپ کو پکا سچا باعمر مسلمان بننے کی توفیق دے دنیا کی زندگی کے جو دن باقی ہیں ان میں اللہ کریم اپنی رضا والے عمل کرنے کی توفیق دے اور سب کا خاتمہ بالمان فرمی